بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس ٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم فسٹ آف جولائی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی پور منڈے کے ڈاؤن ایڈٹوریل کو انیلائز کریں گے اس میں سب سے پہلے ہے ریزولوشن نائن زیرو ون بسیکلی امریکن کاؤنگریس میں سپیسپیکلی ہاؤس اف ریپریزنٹیوز میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ کی فیور سے ایک قرارداد منظور ہوئی کہ پاکستان میں جو آٹ فرگوی کے الیکشن ہیں ان کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا جو انٹرفیرنس اور ایرگولیریٹیز اور بے قائلگی اور دھاندلی کے جو اجزامات ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں تو اس قرارداد کو نائن زیرو ون کا نام دیا گیا یہ امریکن کاؤنگریس کی قرارداد ریزگولیشن نائن زیرو ون ہے اس پہ پاکستان کی اسمبلی کی طرف سے جواب آیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی مداخلات میں اندرونی معاملات میں مداخلت ہے امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم اس قرارداد کو ریجیکٹ کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں لیکن جس طرح سے ادھر قرارداد نائنٹی ایٹ پاسنٹ سے پاس ہوئی ہے ادھر قرارداد کو اتنی ہیوی مجورٹی نہیں ملی کیونکہ پی ٹی آئی کے ایم این ایس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور دوسری اپوزیشن کے ایم این ایس بھی کی گورنمنٹ نے اس قرارداد کے لیے ہم سے کنسلٹ ہی نہیں کیا آدھر وائز ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کو فیور کرتے لیکن اس میں کنسلٹ ہی نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یو ایس کانگریس نے اس چیز کو بھی کنڈیم کیا اس چیز کی بھی مضمت کی کہ جو پاکستان میں لوگوں کو مکمل پارٹسپیشن ڈیموکریسی میں جمہوریت میں مکمل پارٹسپیشن کا جو حق ہے اس کو سپریس کیا جا رہا ہے اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو دبایا جائے جس میں کہ ہریسمنٹ ہے انٹیمیڈیشن ہے وائلنس ہے آر بیٹریری ڈیٹینشن ہے اور پھر اس کے بعد ریسٹرکشن آن ڈا ایکسس ٹو دا انٹرنیٹ ہے ٹیلی کمیونکیشن کی ایکسس کا پرابلم ہے پھر اس کے بعد وائلیشن آف ہیومن سیول انڈ پولیٹیکل رائیڈز ہیں اب یہ یہ باتیں ساری انہوں نے نام لے لے کے کی ہیں ایک تو انہوں نے آرٹھول ریکلیکشن کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہا ہے کہ پاکستان میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ پاکستان میں گومنٹ کی طرف سے لوگوں کو آہ ہریس کیا جا رہا ہے سیول رائٹس نہیں دیے جا رہے پولیٹیکل رائٹس نہیں دیے جا رہے ہیومن رائٹس نہیں دیے جا رہے ٹیلی کمیونکیشن انٹرنیٹ یہ وہ اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہیں اب اس طرح کی محول میں اگر یون کی قرارداد کو ریجیکٹ بھی کیا جاتا ہے تو ریجیکٹ کرنے کا کوئی میننگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہرحال نیوز پر نے کہا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ دنیا میں بہت سارے ڈکٹیٹرز کو ڈکٹیٹرز کو جو ہے وہ حمایت کرتا رہا ہے اور یو ایس کا جو اپنا ٹریک ریکرڈ ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے کہ وہ دوسرے کنٹریز میں کئی دفعہ ڈکٹیٹرز کی حمایت کرتا رہا ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ایٹ ڈا سیم ٹائنگ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پورلی ایکٹ کرے گورنمنٹ جو ہے وہ یا ہماری ڈیموکریسی پورلی جو ہے وہ ایکٹ کرے اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ کوئی نوٹس بھی نہ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا ظاہر ہے اس کا نوٹس تو لیا جائے گا یہ بہرحال ایک اپنا ویو ہے جو ایٹر نے دیا ہے ویلیڈیشن ایک اچھا ورڈ ہے اس کو آپ کو یوز کرنا چاہیے اوورویلمنگ بہت زیادہ اب یہ پریشان کن تو لکھا ہوا ہے لیکن اصل ہے بہت زیادہ غالب جس کو کہتے ہیں اب ظاہر ہے کوئی بری چیز بہت زیادہ ہو جائے گی تو وہ پریشان کن ہو جائے گی اچھا پھر اس کے بعد ہے جی پریٹینس پریٹینس کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا جو چیز صرف شو کی جائے جو اصل میں نہ ہو اور پھر پروپینسٹی ایک اچھا ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور سیبوٹاج کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا تخریب کاری کرنا کسی چیز کو خراب کر دینا اس کے آگے جو سیکنڈ آرٹیکل سیکنڈ ایٹوریل ہے وہ نیبولس ڈیفینیشن ہے نیبولس ڈیفینیشن یہ بیسیکلی عظم استحکام جو ایک آپریشن پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے نورڈن ایریاز میں اور سپیشلی افغانستان سے جو کنیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے اوپر کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ہے کہ وہاں کی جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس اپریشن کے خلاف ہیں ابھی ایک ویک ہو گیا ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ ایک وین ہے یا ایک لونز پروگرام ہے یا کہ اصل میں واقعی یہ کوئی کائنیٹک اپریشن کے مطلب واقعی کوئی اپریشن یہ ہونے جا رہا ہے اس کی ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی دو باتیں آ رہی ہیں اور دوسری سیڈ پہ جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو باہر نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی کلیریٹی نہیں ہے کہ یہ ملیٹری اپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا اچھا پھر جو ملیٹری کے لوگ ہیں وہ ان نیمڈ ملیٹری اور سیکیورٹی سورسز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی بہت لارڈ سکیل اپریشن نہیں ہوگا اس میں کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوگی جو سیویلین پاپولیشن ہے ان کو گھروں سے نکالا نہیں جائے گا اور بہت لارڈ سکیل ملیٹری اپریشن نہیں ہے تو پھر نیوز پیبر پوچھتا ہے کہ پھر یہ ہے گیا اور دوسری طرف پاکستان کے امبیسیڈر جو یو ایس میں ہیں مسعود خان وہ واشنگٹن میں کہتے ہیں وہ واشنگٹن میں ان سے واشنگٹن گورنمنٹ سے جو ہے نا وہ اس اپریشن کے لیے حمایت لے رہے ہیں اور ہتھیار لینا جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ یو ایس تھنگ ٹینک کے سامنے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے تین حصے ہیں اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ڈاکٹرینل ہے دوسرا سوسائٹل ہے تیسرا آپریشنل ہے پہلے جو دو حصے ہیں ڈاکٹرینل اور سوسائٹل وہ کام ہو چکا ہے کبھی حد تک اور ہو رہا ہے اور آپریشنل ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور یہ انڈر وے ہے اور اس کا جو ہے وہ پاکستان کے سیکورٹی جو حالات ہیں ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے یو ایس کے بھی فیور میں وہ یو ایس کی فیور اس میں لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو ہمارے ڈیفنسمن سر ہے خاجہ آصف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آہ آہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آہ ہمیں واشنگٹن کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا واشنگٹن کی کسی مدد کی ضرورت ہے اور دوسری طرف مصنود خان جو ہیں وہ ان سے ہتھیار مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو واشنگٹن کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے خاجہ آصف نے کہا اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ضرورت پڑی تو افغانستان کے اندر تک بھی جا سکتے ہیں ٹیررسٹ کو کی ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تو اب یہ نیوز پیپر یہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹوٹل کنفیوزن ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ اپریشن اتنا لیمیٹڈ سکیل کا ہے کہ اس میں لوکل پاپولیشن کو بھی ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے یہ افغانستان میں بھی انٹر ہو سکتے ہیں ایک طرف کہا جا رہا ہے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں واشنگٹن کی حمایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف ان سے اتھیار بھی مانگ رہے ہیں مطلب ٹوٹل کنفیوزن ہے یہ کوئی اپریشن نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس لیے اس کو اپریشن کی پوری طرح سے ایک پہلے تو پلان بننا چاہیے پھر اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا یا کیا جگر اور تیزری طرف کیا ہے کہ جو وہاں کے وہ جو لوگ ہیں جو بسیکلی جو ان ایریاز کے ہیں جہاں پہ اپریشن ہونا ہے وہ اس کے سخت خلاف ہیں اس اپریشن کے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں کسی اپریشن کی یہ خامخواہ اس آبادی کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ساتھ وہ دبے لفظوں میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ مخالف پارٹی کی گورنمنٹ ہے یعنی کہ کے پی کی گورنمنٹ ہے تو کے پی کے کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس لیے اس سارے حالات کو کے پی کے پورے حالات کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ڈسٹرب کیا جائے اور شاید کسی ایک موقع پہ آکے یہ نیوز پیپر نہیں دیکھا یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں کہ جو لوکل لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی موقع پہ آکے پھر یہاں پہ گورنر راج لگا کے پی ٹی آئی کی اور دوسرے لفظوں میں اصل میں یہ دوسرے لفظوں میں اصل میں یہ ملک کو جنگ کی طرف دکیلا جا رہا ہے تاکہ ایک ایمرجنسی سیچویشن پیدا ہو جائے اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو کسی بھی طور پر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا نہ اس کو پاکستان کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے گورنمنٹ کو اور نہ انٹرنیشنل لیبل پہ حمایت حاصل ہے انٹرنیشنل فورسز بھی بہت زیادہ دیکھ رہی تھیں یہ چیز کو لیکن آہستہ آہستہ اب انہوں نے اپنا آہ شروع کر دیا ہے چائنہ نے بھی اس کے اوپر اپنا کنسنشو کیا ہے یو ایس نے باقاعدہ قرارداد منظور کر لی ہے یونائٹڈ نیشنز جو ہیں انہوں نے بالکل سیدھا کہہ دیا ہے کہ امران خان کی جو ڈیٹینشن ہے وہ بالکل اللیگل ہے اور ان کا جو ورکنگ گروپ ہے انہوں نے بالکل سیدھی بات کی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ لیجیٹی میٹ نہیں ہے امران خان کو اندر رکھنا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنی حمایت لوز کر رہی ہے اس لیے یہ امرجنسی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہی ہے تاکہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا جا سکے اس ایڈیٹوریل میں اگر ہم دیکھیں تو نیبولس ایک اچھا ورڈ ہے غیروازے اور پھر اس کے بعد انٹیتھرڈ کا مطلب ہے آزاد جن کو کھل عام پھرتا جن کو مطلب آزادی نہیں ہونی چاہیے ان کو آزاد اگر وہ پھر رہی ہیں جیسا کہ ٹائرس کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے ہے اور پھر اس کے بعد پری ویری کیٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹال مٹول کرنا چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں نہ لے کے جانا یہ ٹال مٹول کرنا ہے پھر اس کے بعد آگے جلتے ہیں تو تھرڈ والا جو ایڈیٹوریل ہے وہ سٹیلنگ ہیریٹیج ہے سٹیلنگ ہیریٹیج کے مانسہرہ کے کچھ علاقوں میں اگرور اور تناول ان میں جو قیمتی پتھر ہیں ان کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور گورنمنٹ یہ کہہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپٹ اناثر پہلے بھی اتنا کام کرتے رہے ہیں لیکن اب پاکستان کے سسٹم میں اتنی گنجائش موجود نہیں ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ لوکل لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے منسہرہ اور اس کے کنیکٹڈ ایریاز کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے ان کے خلاف اور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا گورنمنٹ بھی پیچھا نہیں کر پا رہی لوکل لوگوں بھی ان کا لوگوں کو بھی ان کا پتہ نہیں ہے تو یہ کون کرمینلز ہیں جو پہاڑوں میں جا کے دھماکے کر رہے ہیں وہاں پہ پہ پہاڑ توڑ رہے ہیں پتھر کو تراش رہے ہیں پتھر کی سمگلنگ کر رہے ہیں اور یہ قیمتی پتھر اس طرح سے باہر جا رہا ہے آخر یہ ہیں کون گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا اس بات کا تو لوگوں کے اور لوگوں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے سارے سمگلنگ وغیرہ کو روکے اور لوگوں کے لیے لوگوں کا پیسہ استعمال ہونا چاہیے اس چیز کو مکمل طور پر رکنا چاہیے اور اس سارے معاملے کو ٹھیک ہونا چاہیے پاکستان تو پہلے ہی مالی طور پر ماحولیاتی طور پر جیو پولیٹیکل طور پر ایک بہت تباہی کی تہانے تک پہنچ گیا ہے تو پاکستان کو مزید اس طرح کے معاملات سے بچانا چاہیے اور جہاں وہ علاقے جہاں پہ ٹورزم ایمپلائیمنٹ اور بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ پیدا کر کے بہت اچھا بزنس کیا جا سکتا ہے وہاں پہ ہی گورنمنٹ اس طرح کے معاملات کو قبول نہیں کر با رہی جو کہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے تو اس ایڈیٹوریل میں پرٹرپڈ پریشان یہ ایک اچھا ورڈ ہے جسے یوز ہونا چاہیے پھر اس کے بعد نیکسس کا مطلب ہے یہ ایول فورسز کا جب کنیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نیکسس نیکسس آف ایول اور ڈیسمنٹل کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا گریپل کا مطلب بھی نمٹنا کسی چیز سے یس اور ریسپائٹ کا مطلب ہوتا ہے محلت توفہ وقفہ مطلب جو چیز کسی بھی لانگ ٹینشن کے بعد جو چیز آئے اس کو ریسپائٹ کہتے ہیں ریسپائٹ پوزیٹیو نیگٹیو دونوں سنسر میں یوز ہو سکتا ہے بارنگ کو دا سیچویشن ٹینکیو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس آیٹوریل میں اللہ حافظ